موسیقی اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کائے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور یہاں پہ صبح صبح میں میرینیشن کر رہی ہوں آج کا دن بہت ہی لمبا جانے والا ہے کیونکہ آج ہمارے گھر میں گراؤٹ کا کام ہونا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ میرینیشن صبح کر کے تو تاکہ باقی کام آسان ہو جائے تو یہ میرے پاس فروزن میرینیڈ ہے پیری پیری چکن جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی ریسیپی میرینیڈ کی اور یہ دوسرا ہے اسٹیکی سوئے میرینیڈ تو یہ جو سٹیکی سوئے ہیں یہ تو لیکویڈ سا تھا تو یہ جلدی میلٹ ہو گیا تو یہ دوسرا والا پیری پیری جو ہے یہ ابھی بھی تھوڑا فروزن ہے تو یہ اچھا سے میلٹ ہو جائے گا تو اس کو میں چکن میں مکس کر کے تو دونوں کو میں میرینیڈ کر کے فریج میں رکھتوں گی آج تھرسٹی ہے اور مشاری کے سکول میں آج مدرز دے کا فنکشن تھا تو اس وقت سے مشاری نے چوز کیا کہ اس نے سوپر مین والا کیپ پہنے ایفری تھرسٹی کوئی ایونٹ رکھا ہوتا ہے تو مدرز دے جو منڈے کو تھا ایکچول میں ٹونٹی فورسٹ مارچ کو لیکن انہوں نے تھرسٹی کو ارینج کیا اور سیلیبریٹ کیا تو مشاری بہت ایکسائٹیڈ تھا سوپر مین بن کے مدرز دے پہ چلا گیا آج کا دن بہت زیادہ ایکٹیو تھا ہمارا کیونکہ تہامی گھر پہ تھا اور پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ تھی آن لائن تو اس وقت سے بچوں کو سکول میں چھٹی دے دی جاتی ہے اور ساتھ میں مجھے گھر کے تھوڑے سے کام بھی نمتانے تھے تو بس وہ کرنے کے بعد ہم لوگ میشی کو پک کیا اور ہم لوگ آگے زاہیہ مال کیونکہ مجھے گروشری لینی تھی پلس تہامی بھی گھر پہ تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں زاہیہ مال کو مس کر رہا ہوں آج کل کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ مالز اگرہ میں نہیں گئے تو وہ مس کر رہا تھا خیر میں نے سبزی فروٹ لینا تھا فروٹ لینا تھا تو وہ پھر لے کے ہم لوگ پھر گھر آگے جو میں چیزیں لے کے ہیں وہ فروٹ ویجٹیبل سے جو مجھے لے کے آنے کیا اور یہ ریمو لائٹ ملک تھا میرا چاہی والا جو کہ آن لائن نہیں مل رہا ہوتا تو جا کے ہم لے آتے ہیں تو یہ ملک تھا اس کے لائے اس کے لائے شگر فری ایکسٹر گم ہوتی ہے یہ میں نے کار بکنے ہوتی ہے اس کے لائے اپلز تھے تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا کیوکمبر تمام ٹھوڑا مجھے کافی سارے چاہیے تو تمام ٹھوڑا لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ کیلے اور سٹرابیریز، بیو بیریز اور رائے پریز یہ ساتھ میں گریج گھر آتے ہی ہم لوگوں نے چاہے پی مشاری میرے ساتھ جو وہ پانی سے تھوڑا سے کھیل رہا ہے یہ آگے گراؤٹ کا کام کرنے کے لی بھی لوگ اور شداد یہاں پہ بیزی ہو گئے اور میں کچن میں آگئی یہ بیریز وغیرہ جو ان کو تو میں فریج میں رکھنے لگی تھی کیونکہ سٹرابیریز اور جو بلیو بیریز ہوتی ہیں وہ واش کرنے پہ ٹھیک رہتی ہیں لیکن اگر ریسپوریز جو ہیں ان کو واش کر کے رکھیں تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں بہت ہی ڈیلیکیٹ بیریز ہیں تو میں نے سوچا کہ ان میں سے کوئی بھی واش نہیں کرتی جب یوز کرنی ہوگی تب ہی ساتھ ساتھ واش کرلوں گی تو بس یہ ریپ اپ کروں اور ان کو فریج میں رکھوں یہ جو سٹکی سویا میرینیڈ ہے اس کے ساتھ جو چکن بنا رہی ہوں وہ میں چائنی سٹائل میں بنا رہی ہوں اور یہ جو پیری پیری چکن ہے اس کو آپ گریل بھی کر سکتے ہیں اس طرح توا پر بھی فرائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کوٹنگ لگا کے آپ اسے کی ایف سی کی طرح بھی فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس جو لیپ ٹوور میرینیڈ تھا پیری پیری کا جو اس میں کنٹینر میں لگا رہ گیا اس کے اندر میں نے تھوڑی سی بیل پیپرز ڈال دی ہیں فریز کر کے رکھی ہوئی تھی اور تھوڑا سا ایک ٹوماٹر میں نے ڈال دیا اور ان کو بھی میں اسی طرح توا پر گریل کر لوں گی پیری پیری چکن ریڈی ہو گیا انگریڈینٹس اور کونٹیٹی آپ کو ڈسکیپشن باکس میں مل جائے گی وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور بس اس کو میں نے نکال لیا تھا اور دوسرا والا جو چائنی سٹائل میں بنا رہی ہوں وہ بھی کک ہو رہا تھا برتن میں نے صبح ہی دھو دیئے تھے ناشتے وغیرہ کے بعد اب تک تو اچھے خاصے ڈرائی ہو چکے تھے تو بس ان کو میں کیبنٹس میں رکھ لوں گی تاکہ میرا جو ڈش ڈرائنگ ریک ہے وہ خالی ہو جائے اور اگر کوئی اور برتن رکھنے ہیں تو میں اس میں رکھ لوں اور جو ڈش واشر کے بارے میں میری ایک سبسکرائبر نے ریویو کوچھا تھا تو اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے برتن دھونے میں کنوینینس چاہیے تو آپ ڈش واشر لے سکتے ہیں لیکن ہاں اس سے بجلی کا بل ایڈ اپ ہو جائے گا تو ورنہ پتیلے برتن ہر چیز آپ اس میں دھو سکتے ہیں گھر پہ کام ہو رہا ہے اور مجھے اپنا کھانا روک کے چولے بان کر کے جانا پڑے ہیں مشی کو ڈاپ کرنے کے لیں کیونکہ مشاری تھوڑا لیٹ ہو گیا تو تہامی کو ملے گا تھا تہامی اپنی کراٹے کلاسز کو لے کے اتنا ایکسائیٹڈ رہتا ہے اور اچھی ہلڈی ایکٹیوٹی ہے تو وہ بلکل بھی ویٹ نہیں کرتا کہتے ہیں ماما میں نے لیٹ نہیں ہونا کیونکہ مجھے جو 3 منس میں یلو بیلٹ چاہیے وہ ایکزام ہوتا ہے یلو بیلٹ کا پھر ملتی ہے تو وہ اس ویسے اپنی کلاسز مشنی کرتا مشاری چھوٹا ہے تو اس کو ہم کبھی کبھی بعد میں بھی لے جاتے ہیں ابھی میں بنانے لگی ہوں گلاب جامن اور اس کے لئے میں نے لی ہے چینی اور ساتھ میں میں اس میں پانی ڈالوں گی ایک کپ چینی ہے دو کپ پانی ہے ساتھ میں اس میں ہری لائچی ڈال دیں گے اور ہری لائچیں بھی مجھے لینے ہیں کیونکہ یہ ہری کی بجائے یلو ہو گئے ہیں اور ان کا بھی وہ فلیور نہیں رہا یوز زیادہ نہیں ہو پائی ہیں تو اب مجھے نئی لینے ہوں گی ہلکی آگ پر میں نے اسے رکھا ہے تاکہ وہ شوگر ملٹ ہو جائے اتنی دے میں ہم بنا لیں گے گلاب جامن کا مکشر اس کے لئے میں نے لیا ہے ملٹ پاوڈر اور ساتھ میں میں نے ڈالا ہے میدہ اور اب اس میں یہ جا رہا ہے بیکنگ پاوڈر یہاں پہ ہمارا گراؤڈ کا کام چل رہا ہے اور دو واش رومز ہیں جن میں کروانے والا ہے اور ایک کچن ہے تو ابھی تو فرسٹ واش روم میں ہو رہا ہے لیکن کافی سپیٹ سے ہو رہا تھا تو یہ رات میں کمپلیٹ ہو گیا تھا اور دوسرے بات روم میں نیکس دے ہو گا جو ڈرائی مکشر ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے کمائن کر لیا ہے اس کے بعد اب میں نے لے لیا ہے ایک انڈا اس کے اندر جا رہا ہے آئل اور میری ریسیپی میں ڈیڑھ چمچ آئل نہیں ہے ایک چمچ ہے لیکن میں اپنی سوچوں میں تھی کہ آج اور کیا کیا بھی کام کرنا ہے کیونکہ آج بہت ہی ہیپننگ دیتا ایوینٹ فول دیتا اور ابھی بچوں کو پتہ نہیں میں نے پک کرنا ہے یا ماسٹر کو فون کرنا ہے کہ وہ بچوں کو بھیج دیں کراٹے سے واپس اور پھر ایٹی ایم پہ بھی جانا تھا اور بس پتہ نہیں کیا کیا اور کھانا بھی ٹائم پہ بنانے تاکہ ورکرز کو ٹائم پہ کھانا مل جائے تو بس یہ سب چل رہا تھا تو میں نے اس میں آئل زیادہ ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس کیا ہے اور جب میں نے اس کو مک پاوڈر میں ڈالا ہے تو اوویسلی ریزلٹ یہ ہوگا کہ بیٹر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت تھن سا بن جائے گا مکسچر یہ میری وہ ریسیپی ہے جو میرے پاس تقریباً سیویں ایٹ یئر سے ہے اور میں نے یہ لیکن گلاب جمن بنائے کافی ٹائم ہو گیا مجھے لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ میں نے ہائل میں بنائے تھے اس کے بعد نہیں بنائے تو دو سال ہو رہے ہیں مجھے بنائے ہوئے تو خیر یہ وہ ریسیپی ہے جو آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سب کے پاس ہے اور فول پروف ریسیپی ہے لیکن بس وہ ایک گربر کر دینا پھر اس کی کمپنسیشن میں اور گربر ہوتی ہے لیکن مینیج ہو جاتا ہے ڈے اینڈ پہ چونکہ کوکنگ آتی ہو تو پھر مینیج ہو جاتا ہے کوکنگ نہ آتی ہو نیا نیا سیکھا ہو کوکنگ کو یا جو چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ گرز تینیجرز وغیرہ کچن میں آتی ہیں ان بیچاری سے کہ گربر ہو جائے تو پھر وہ بلکل ریسیپی خراب ہو جاتی ہے خیر میں نے کیسے مینیج کیا اس کو کہ میں نے اس کا بیٹر بھی بہت زیادہ تھک نہیں کیا میں نے اس میں تھوڑا سا ہی ڈالا میک پاودر اور اس کے بعد میں آئل زیادہ لگا کے نہیں کیونکہ اتنا سٹکی بیٹر تھا کہ اس کو راؤنڈ کرنا بہت مشکل تھا تو میں نے کافی سارا آئل لگا کے تو میں نے ان کو ساتھ ساتھی لیکن کڑائی میں ڈالتی گئی کیونکہ یہ اتنا پتلا بیٹر تھا کہ میں اسے پلیٹ میں رکھتی تو انہوں نے بیٹ جانا تھا تو بجائے راؤنڈ کے یہ فلیٹ سے بننے تو میں ساتھ ساتھ ہی ڈالتی گئی لیکن اس سے کیا ہوا پھر کہ ان اسے کون اسے کلرگنٹ ہو گیا جو میری اریجنل ریسپ ہے میں اس کا لنک پر آپ سے شئیئر کر دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کئی لوگ نہیں ہیں چینل پر نے ڈرالاگ رہو ہوا کہ نہیں اسی ریسپی کو فالو نہیں کرنا تو بلکل فالو نہ کریں تسلیح ہو جائے تو پھر آپ بنائیں یہاں پر کام ہو رہا ہے اور گراؤٹ لگیا ہے اور بس یہ اس کی کلیننگ ہو رہی ہے اور میں یہ گلاب جامن جو ان کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہوں اور اتنی دیر میں یہ چاشنی جو ہے اس کا چولا بند کر دینا ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں گلاب جامن لیکن میں اتنی زیادہ بیجی تھی کہ نیچے چولا بھی جل رہا تھا اور 15 منٹس کے لیے رکھنا ہوتا ہے چولا اور ڈھکن بند کر کے اور 15 منٹس تک چولا بھی نیچے جلتا رہا چاشنی کے تو یہ آج آپ میرا حال دیکھیں کوئی دن ایسے ہوتے ہیں جس میں مائنڈ آپ کا فنکشن نہیں کر رہا ہوتا اور پھر مجھے یقین تھا پورا کہ میری ریسیپی نہ خراب ہو چکی ہے اس کے اندر گھٹلی سی بن جائے گی یہ عجیب سے ہوں گے لیکن آگے میں آپ کو ریزلٹ دکھاتے ہوں بچے آگے تھے واپس اور بس اس کے بعد پھر جو چکن جو سٹکی سوئے میرینیڈ سے بنایا تھا اس میں میں پانی میں کون فلاہر ڈال کے اس کی سلری پیپیر کر رہی ہوں اور اس کی سوس جو ہے وہ میں تھک سی بنا لوں گی کیونکہ اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے سوسی سا بنانے تو اس ویدہ سے اگر آپ نے کوئی سوس والے میرینیڈ بنانے تو پھر اس کو آپ ٹیسٹ کر لیں گے کیونکہ جب پانی ڈال کے اس کو ڈالیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہو سکتے آپ کو نمک ایڈ کرنا پڑے یا اگر آپ چیلی ساوس پسند کرتے ہیں آپ کو چیلی ساوس ٹوڑی ڈالنے پڑے تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی اویسٹر ساوس ڈال دی تھی اویسٹر ساوس ضروری نہیں ہوتی اب سویس ساوس ڈال سکتے ہیں بس یہ سلری میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو میں کوک کر لوں گی جب تک یہ دوبارہ سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے سلری رالنے سے ایک دم وائٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہے جناب ہمارے گھر کی اپنی کھیتی ہمارے اپنے سپرنگ انینز فائنلی ان کو میں نے یوز کری لیا ہے اور بس یہ کارٹ کس کے اندر ڈال دی ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے تیہامی کو میں نے پہلے ہی دے دیا تھا کیونکہ وہ کھائے اور پھر سو جائے اس کو آٹھ پجے تک سلانا ہوتا ہے لیکن تقریباً نو بجرے تھے اس ٹائم پہ اگلے دن فرائیڈے تھا اور یعنی کہ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تیہامی کا سکول تھا جبکہ مشاری کی فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے اور یہ جو میں نے ویڈیٹیبلز رکھی ہوئی تھی ان کو بھی میں جلدی سے سوٹے کر لوں گی اور تیز فلیم پہ میں نے ان کو کیا ہے کیونکہ بلکل سوفٹ ان کو نہیں کرنا ہے جس سٹر فرائی کرنا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈھکن لگا دیا ہے آج تو جلدی جلدی میں برطن بھی بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے تو ڈیش واشر میں بہت سارے کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں جو اس میں نہیں پورے آتے پھر وہ میں ہاتھ سے دھو لیتی ہوں نارملی ڈیش واشر کے اگر آپ کو ریویو چاہیے تو ڈیش واشر بالکل اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لیں ایک دور ڈیٹرجن جو انہاں ڈیش واشر کا وہ تھوڑا ایکسپنسیو آئے گا اور دوسری بات بجلی کا بھی لیڈ اپ ہوگا اس سے زیادہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں کیونکہ لائف بہت آسان ہو جاتی ہے ہر چیز اس کے اندر واش ہو جاتی ہے اور بار بار برطن نہیں دھونے پڑتے ہیں پورا دن آپ بس ڈیش واشر میں لوڈ کرتے ہیں جہاں رات میں اس کا سائیکل رن کر لے آن کر دیں اس کو صبح آپ کو برطن دھولے وے ملتے ہیں تو اس طرح سے ہے باقی یہاں پہ میں روم میں آئی تھی تو مشاری کھیل رہا تھا بس اس کے میں نے ٹوئیز وغیرہ سمیٹے اور اس کی چیزیں وغیرہ کلین اپ کی روم کو صاف کیا کیونکہ اگلے دن صبح اٹھے ہیں تو روم صاف ستھ رہی خوشی ملتی ہے ورنہ گھر گندہ ہو تو ایسے سٹفی سی فیلنگ آتی ہے بچوں کو تو بہت بھوک لگ رہی تھی مشاری کو بھی میں نے کھانا کھلا دیا جب ورکر سے پوچھا وہ اسی بلڈنگ کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا اپنے روم میں لے جائیں گے اور وہاں پہ کھائیں گے سو بس یہی ویٹ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ چلے جائیں تو وہ بھی آرام سے اپنے روم میں بیٹھ کے کھالیں گے اور پھر میں اور شہزاد بھی آرام سے بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا سکیں گے تو یہ ہیں جی گلاب جامن ایک تو ان کی ساری سرفس پر کریکس ہیں اور دوسری بات یہ ڈی فلیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ چاشنی میں پتے رہے تھے لیکن سوفٹ بہت ہیں تو خیر سوفٹ وہ والی بھی ریسیپی ہے لیکن یہ ایکسٹرائی سوفٹ سے کریمی سے بلکل تھے تو ان کا بھی اپنا ہی ایک مزہ آیا تھا لیکن یہ ہے کہ اگر اس تاکی ریسیپی ہو جائے تو آپ کسی گیسٹ وغیرہ کیا آگے نہیں رکھ اور ساتھ میں مجھے دکھ اتنا لگا ہوا ہے کہ میری ریسیپی خراب ہو گیا ابھی میں کچھ ہی دنوں میں دوبارہ سے گلاب جامن بناوں گی کیونکہ تیہامی نے نہیں کھائے اس نے انکار کر دیا ماما مجھے دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے تو پھر میں نے سوچا کہ اسی کے کہنے پر بنائے تھے تو میں ان کو دوبارہ بناؤں گی اچھے سے بنیں گے پھر میں بیٹا شوق سے کھائے گا اس ٹائم پہ تقریباً گیارہ بج رہے تھے تیہامی تو کبکس ہو چکا تھا مشاری جاگ رہا تھا اور ہم لوگ اپنا کھانا پھر پلیٹ میں ڈال کے گرم وغیرہ کیا کیونکہ تھنڈا ہو چکا تھا پوری طرح سے اور پھر ہم نے بیٹھ کے تھوڑا سا ٹی وی دیکھا ساتھ ساتھ اپنا کھانا کھایا کیونکہ آج کل فجر کی نماز بہت جلدی ہو گئی ہے تو صبح بہت ارلی اٹھنا پڑتا ہے تو اس ودا سے رات میں ٹائم پہ سونا بھی ضروری ہے اور سپیشلی آج کا بہت ایونٹ فل ڈے تھا تو ہم بہت تھک گئے تھے اور اوپر سے نین بھی کام ہوگی تو بس یہی فکر تھی کہ جلدی اللہ کھانا کھا کے سونے لیٹ جائیں تو اینیویز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے میں انشاءاللہ بہت جلدی بچوں کی ایکٹیوٹیز بھی شیئر کرنے والی ہوں بس یہ بیچ میں گراؤٹ کا کام آ گیا تو میں ایک جگہ بیٹ نہیں سکی رہا ہم سے کام کرنے کے لیے لیکن ہوپولی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز ٹائم پر مل جائے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ